فاتح میں تعلیمی صورتحال فاتح کی تعلیمی صورتحال تحال پرانی ڈگر پر ہے جبکہ حکومتیں اسے تبدیل کرنے کا اعلانات کرتی ہیں مگر عملاً ابھی تک کوئی حکومت تعلیمی میدان میں بڑی تبدیلی نہیں لاسکی چنانچہ اس سلسلے میں موجودہ خیبر پختنخوا گورنر اقبال زفر جھگڑا نے گزشتا دنوں کیڈٹ کالیج سپنکائی میں یوم والدین کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فاتح کی عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ فاتح کے نوجوان نسل ہمارا اساسہ ہیں اور ان کے بہترین تعلیم و تربیت اور عالی کردار سازی کا ہمارے اوپر ایسا ہی حق ہے جیسے دوسرے شہری علاقوں کا انہوں نے اس موقع پر یقین دہانی کرائی کہ فاتح میں تعلیم کی کمزور صورتحال پر قابو پانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن حنوز دلی دوراست کیونکہ حکومت کے تمام کے تمام دعوے محض دعووں کے سوا کچھ نہیں جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے فاتح میں تعلیمی امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے مگر باجوڑ ایجنسی میں کئی سال قبل تعمیر کیے گئے 54 تعلیمی ادارے تحال فعال نہیں ہو سکے باجوڑ ایجنسی کے ان 54 تعلیمی اداروں میں زیادہ تر اپگریڈ ہونے والے سکولز ہیں لیکن کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ان سکولوں کو سٹاف فراہم نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے نہ صرف بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے بلکہ سکولوں سے ڈراپ آؤٹ شرع بھی بڑھ گئی ہے ان سکولوں میں پرائمری سے میڈل تک اپگریڈ ہونے والا مامنزوں کا سکول بھی شامل ہے جس کی بلڈنگ سات سال قبل تعمیر ہوئی اس کے علاوہ تحصیل سالارضائی کے علاقے لکیانوں میں 2003 میں قائم ہونے والا پرائمری سکول سٹاف کی وجہ سے غیر فعال ہے 54 سکولوں میں 36 پرائمری سکولوں کی میڈل تک اپگریڈیشن پانچ میڈل سکولوں کی ہائی تک اپگریڈیشن جبکہ کمیونل اور بعض سکولوں کی پرائمری تک اپگریڈیشن شامل ہے ان سکولوں کے لیے محکمہ تعلیم باجوڑ نے 374 آسامیوں کا پروپوزل وزارت سفران کو ارسال کر دیا ہے یاد رہے کہ سینٹ میں فاتا کے پارلیمانی سینٹر ہدایت اللہ خان نے بھی سینٹ میں اعتراض اٹھایا تھا کہ فاتا میں وزارت خزانہ کی جانب سے فنڈز کی ادم فراہمی سے محکمہ صحت اور تعلیم کے 9500 آسامیہ خالی پڑی ہیں لیکن تحال حکومت نے فاتا میں بھرتیوں کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جس سے بے روزگاری کی شرح میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے باجوڑ ایجنسی میں نئی مردم شماری کے مطابق عبادی 12 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اس کسیر اور گنجان عبادی کے لیے صرف تین ڈگری کالیجز ہیں جو کہ بالکل ناکافی ہیں بدقسمتی سے سابق کورنر محتاب عباسی کے دور میں تین سال قبل باجوڑ کے لیے منظور کیے گئے دو کالیجز پر تحال کام شروع نہ ہو سکا فوجی آپریشنز اور دہشتگردوں کی کاروائیوں کی وجہ سے یہاں 112 سکولز مسمار ہو گئے تھے مگر ان کی دوبارہ تعمیر اب تک پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکی فاتہ اور باجوڑ ایجنسی کا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے اور باجوڑ ایجنسی کی عوام کو تعلیمی سہولیات بروقت اور فوری مہیا کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرے تاکہ یہاں کی عوام بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے ایمان کی کرن ہدایت کی جمع ویسال اردو